اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان اللہی اصراب عبدہی لیلًا من المسجد الحرام إلى المسجد الاقصى صدق اللہ لزیم وصدق رسوله النبی الكریم ان اللہ وملائکتہ یسلون علی النبی یا ایہا اللزین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما السلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وآلہ آلکہ وآسحابکہ یا حبیب اللہ السلام علیکہ یا نبی اللہ وآلہ آلکہ وآسحابکہ یا نور اللہ اللہ نسل على سیدنا ومولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہی وبارک وسلم تمام تعریفیں حمد و سنہ اللہ تعالی جل مجدہ الكریم کے لیے ہر قسم کے درود و سلام نبی اکرم نور مجسم شفی معظم آقا اکل ختم رسول دانہ سبول احمد مجتبہ جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذاتے والا صفات کے لیے حمد و سلاة کے بعد اللہ قریب نے قرآن مجید میں فرمایا سبحان اللہذی اسراب عبدہی پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندہ خاص کو سیر کرائی لیلم من المسجد الحرام الى المسجد الاقصہ رات کے کچھ حصے میں سیر کرائی اور مسجد حرام سے لے کر مسجد اقصہ تک سیر کرائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے بڑی ہی شانیں عطا فرمائی بڑی عظمتیں عطا فرمائی ان عظمتوں میں سے ایک بہت بڑی عظمت کا نام واقعہ میراج ہے میرے بھائیو جب سے امت کے اندر خیالات تقسیم ہوئے ہیں اپنی اپنی رائے لوگوں نے قائم کی ہے تو کچھ ایسے ذہنوں نے بھی کچھ اختراط ایسی بھی زمانے میں وضع کی ہیں کہتے ہیں جی حضور کی تعلیمات زیادہ بیان ہونی چاہیے نبی پاک کی شان بیان کرنے کا کیا معنی ہوا یہ ملاد کا جلسہ میراج کی محفل حضور کی عظمتیں شانیں یہ کیوں بیان ہوتی ہیں سوال یہ ہے ان دوستوں سے کہ اللہ کریم نے قرآن مجید میں فرمایا کہ محبوب بے شک ہم نے آپ کو خیرے کثیر عطا فرمائی دی ہے اللہ نے دی ہے اپنے نبی کریم کو یا اللہ تُو دینے والا ہے رسول لینے والے ہمیں کیوں بتا رہا ہے اس بات کو سمجھئے گا اللہ دینے والا ہے حضور لینے والے قرآن میں کیوں ذکر کیا تو رب فرماتا ہے تو میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ تم معمولی محبوب کے ماننے والے نہیں اس محبوب کے ماننے والے ہو جنہیں اللہ نے بڑی ہی خیرے کثیر عطا فرمائی ورفانا لکا ذکرک اے محبوب ہم نے آپ کے لئے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا تو یا اللہ یہ بات تُو محبوب سے کہہ لیتا اکیلے میں ہمیں کیوں بتائی قرآن میں کیوں ذکر ہوا یہ ورفانا لکا ذکرک میں امت کے لئے کیا ہے تو فرمایا تمہارے لئے یہ ہے کہ تم اس محبوب کے ماننے والے ہو جن کے ساری دنیا میں چرچے اللہ حضور فرماتے ہیں ارش پہ تازہ چھیڑ چھاڑ فرش پہ ترفہ دھوم دھام کان جدھر بھی لگائیے تیری ہی داستان ہے کان جدھر بھی لگائیے تیری ہی داستان تو نبی کریم علیہ السلام کی عظمتوں کا بیان حضور کی شانوں کا بیان نبی پاک کے تذکرے وہ اس لئے ہیں تاکہ امت مسلمہ سر اٹھا کے جئے اور وہ لوگوں کو بتائیے ہمارے حکمران کئی دفعہ جب پاکستان کا اور یورپ کا موازنہ کر رہے ہوتے ہیں تو مجھے یوں لگتا ہے کہ جیسے بڑے شرمندہ ہیں پاکستان میں پیدا ہو کے بڑے پریشان ہیں ان کو بڑی تکلیف ہے کاش یہ موازنہ اس طرح کرتے کہ وہ یورپ والے عیسائی اور یہودی ہیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں محبوب کریم کی امت میں پیدا فرمائے تو پھر ان کا میار اور ہوتا بات کرنے کا پھر ان کے لفظوں میں وہ کمزوری نہ ہوتی دیکھو نا پاکستان میں کتنے حملے ہوئے کتنے زیادہ مسجدوں میں بم پھٹے کبھی کوئی حکمران آیا ہے کہ آؤ مل کے جمع پڑتے ہیں لیکن نیوزی لینڈ کی وزیر آزم نے یہ کام کر کے کمال نہیں کر دیا ہمارے تو ابھی تک وہ سائیوال کے یتیم بچوں سے ملنے کوئی حکمران نہیں گیا کوئی نہیں گیا اس لیے کہ یہ قوم تو ایسی ہے ہمیشہ لائنوں میں لاکھ کے ووٹ دیتی ہے ان کا کیا ہے انہوں نے کل پھر گاڑیوں کے پیچھے اسی طرح بھانگنا ہے جبوں سے سٹیکر بنوانے ہیں اشتیار چپوانے ہیں یہ تو مطلب بھیڑ بکری ہیں دو چار مرج ہیں تو کیا آرج ہے یہ ہمارا سٹیٹس ہے ہمارا ان کا کیا ہے ان کو تو پتہ ہے کہ ان کو کیسے یوز کرنا ہے میں نے اس وقت بھی کہا تھا اور آج بھی کہتا ہوں نمبر پلیٹ بدلنے سے گاڑیاں نہیں نہیں ہوتی گاڑی بدلے تو پھر اس کا نظام بدلتا ہے بدلنا ہے تو اس کا انجن بدلو نمبر پلیٹے نہ بدلو یہاں نمبر پلیٹے بدل کے وہی گاڑیاں دوبارہ روڑ پہ چھوڑ دی جاتی ہیں نہ ادھر ادھر کی تو بات کر یہ بتا کہ کافلہ کیوں لٹا مجھے رہزنوں سے غرض نہیں تیری رہبری کا سوال ہے تو یہاں تو تباہی اتر رہی ہے اللہ تعالیٰ سمجھ لے کی توفیق عطا فرمائے اللہ ہمارے حال پر رحمت کی نظر فرمائے تو یہ شرمندہ ہو ہو کے جو لوگ باتیں کرتے ہیں نا ماذا اللہ کمزوری دکھاتے ہیں یہ اس کمزوری کو دور کرنے کا بہترین علاج یہ ہے کہ ہر گلی میں ہر کوچے میں ہر نگر میں میرے مصطفیٰ کی عظمتیں بیان کی جائے اور جہاں تک ان لوگوں کا تعلق ہے بیچارے جو کہتے ہیں واقعہ میرے آج سمجھ میں نہیں آتا تو ان کو میں پوچھتا ہوں کہ تمہیں تو تو اپنا وجود بھی سمجھے میں نہیں آتا کیسے سانس لیتے ہو میدے کا کون سا نظام ہے نظامِ نحضام کیا ہے جگر کہاں ہے تمہارے وجود میں اللہ تعالیٰ کا وطالین جو چیزیں پیدا کی ہیں تو تو آج تک اپنے آپ کو نہیں سمجھ سکا تو رب الرسول کے معاملات کو سمجھنے چلا ہے اپنی چھوٹی شیکل کوئی اتنا پریشان نہ کارورنا تو علج جائے گا کہتے ہیں جی سمجھ میں نہیں آتا جی کیسے گئے کس طرح گئے کیوں کر کے گئے تو نبی پاک نے تو کہا ہی نہیں میں گیا ہوں حضور نے تو بعد میں کہا ہے میں گیا ہوں پہلے تو رب فرماتا ہے سبحان اللہ زی جو لے کے گیا ہے وہ ہر عیب سے ہر نقص سے پاک ہے وہ جو بھی بیان کرتا ہے حق اور ساتھی بیان کرتا ہے ایک زمانے تک یہ جو دہریے قسم کے لوگ تھے نا عقل کے پجاری ایک زمانے تک یہ کہا کرتے تھے کہ حضرت سلمان علیہ السلام کا تخت ہوا میں کیسے اڑتا تھا اسیمان اس کا وزن تھا تو وہ ہوا میں کیسے اڑتا تھا جی کچھ لوگ اس پہ بیٹھے ہوتے تھے پھر بھی وہ ہوا میں اڑتا تھا ہمارے اس زمانے کے علماء اس کا جواب دیتے تھے وہ تخت جی ہوا میں کیسے اڑتا تھا بڑا اتراز ہوتا تھا بڑی اس پر باتیں ہوتی تھیں اب نہیں آپ سنتے ہوں گے کوئی بات کیوں بھلا اب ہر روز جہاز اڑتا ہے اور اس تخت سے زیادہ وزن لے کے اڑتا ہے پانچ سو ساڑھے پانچ سو سواری ہوتی ہے ہر سواری کا دو دو من وزن بھی ہوتا ہے اور جب پائلٹ اعلان کرتا ہے نا کیبن سے کہ ہم ساڑھے اٹھتی سہزار فٹ کی بلندی پہ جا رہے ہیں تو کوئی شخص اتراز نہیں کرتا اب چھوڑ گئے حضرت سلمان کے تخت پر اتراز کرنا اس لیے کہ سارے اڑھ اڑھ کے آتے جاتے ہیں اب ذرا ٹھہر گئے ہیں اب یہ ٹینشن ختم ہو گئی کہ حضرت سلمان کا تخت کیسے اڑتا تھا پھر ایک نیا اتراز شروع ہو گیا کہ اتنا چھوٹا سا کنکر اور اتنا چھوٹا سا بابیل اور اتنے بڑے ہاتھی کو کنکر مارے تو اتنے سے کنکر سے ہاتھی کیسے مار جاتا ہے بڑی پریشانی تھی بھی ہاتھ کنکر چھوٹا ہاتھی بڑا کیسے مار گیا پھر اللہ نے فضل کیا تو بندوق کی گولی اجاد ہو گئی سر سے لگے تو آتھی ماری جاتا ہے اب اس کے بعد دوبارہ اس بات پر اتراز نہیں کرتے پہلے کہتے تھے کہ انسان کیسے جاتا ہے کیوں کر جا سکتا ہے ممکن کیسے ہے یہ مطلب کیسے ہو گیا مراج کیسے ہوئی تو پھر ایک بندہ چاند سے تو ہو آیا ہے اور جس نے وہ بندہ چاند پر اتارا ہے اس نے کہا ہے کہ یہ آخری منزل نہیں اس سے آگے بھی انسان جا سکتا ہے تو میرے مصطفیٰ کریم نے فرمایا تم تو اب جانے کی باتیں کرتے ہو نا جہاں تک میں ہوں آیا ہوں تم سوچ بھی نہیں سکتے کوئی رہ فلک اتے یار گیا کوئی جا سدراتے ہار گیا ایک کالنگا ظلفاں والا سی جڑا لنگر شان تو بھی پار گیا فرمایا تم نہیں نہ جا سکتے تم کچھی باتیں کمزور باتیں اور ایک اور بات میں آپ کو ارز کروں نبی کریم علیہ السلام کے لئے یہ کام اتنا مشکل نہیں تھا جتنا قوم سمجھتی ہے نا وہ ہمارے اپنے کچھ نادان دوست ہیں اپنی اکل چھوٹی ہوتی ہے تو وہ اس اکل میں کیا کیا آئے گا اتنی کچھ چیز ہوتی ہے اس میں اتنا سمان آتا ہے نا اپنی اکل چھوٹی ہوتی ہے تو بجائے اس کے کہ وہ ایمان لے آئے اللہ کی حکمتوں پر وہ اکل کے طرح اوپر چھوٹی سی اکل کو پریشان کرتے ہیں چھوٹے سا دماغ ہوتا ہے ہر وقت ٹینشن میں رہتے ہیں وہ جی کیسے گئے کس طرح کر کے گئے تو میں کہتا ہوں نبی کریم کے لئے یہ مسئلہ ہی کوئی نہیں حضور کے لئے یہ کوئی مسئلہ حضور فرماتے ہیں میں تو اس وقت بھی نبی تھا یہ ترمیزی میں ہے ترمیزی ہے سیاستہ کی حدیث ہے یہ سمجھیں یہ دین ہے یہ عقیدہ ہے اس کو سمجھا کریں فرمایا میں تو اس وقت بھی نبی تھا جب آدم علیہ السلام کی مٹی گوندی جا رہی تھی تو محبوب تو پہلے بھی ان سارے نظاروں کو جانتے ہیں ہر چیز حضور کی نظر میں ہے اور اس کے بعد بھی اس کے بعد کا جو محول ہے وہ بھی انوکھا ہے بدر میں ایک عورت کا بچہ شہید ہو گیا سیاستہ میں حدیث ہے حضور کی بارگاہ میں آئی نبی کریم ممبر پہ بیٹھیں آ کے ارز کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا بیٹا جہاد میں شہید ہو گیا مجھے بتائیں وہ کہاں ہے اگر جہنم میں ہے تو میں رو ہوں گی آہوزاری کروں گی اگر جنت میں ہے تو میں شکر ادا کروں گی حضور بتائیں تو جنت دو دو کا معاملہ تو قیامت کے بعد ہے یہ تو دور کی باتیں مدینہ میں بیٹھ کر مسجد نبی میں بیٹھ کر بی بی نے سوال کر دیا حضور نے نہیں فرمایا کہ بی بی یہ تو قیامت میں پتا چلے گا نا حضور بیٹا کہاں ہے حضور نے یوں نظر اٹھائی فرمایا بی بی جنتیں ہیں آٹھ جو سب سے اعلی جنت ہے نا وہ اللہ نے تیرے بیٹے کو عطا فرمائی سب سے اعلی جنت میں ہے تیرا بیٹا مرہوم آدم چشتی نے ایک جملہ کہا تو انہوں نے کمال کر دی کہنے لگے ایسا کوئی محبوب کہیں ہوگا نہ کہیں ہے بیٹھا ہے چٹائی پہ مگر عرش نشی ہے اور ایک جملہ اتنا شاندار ہے اتنا شاندار ہے کہ میں جب پڑھتا ہوں تو میں مرہوم کے لئے دعا کرتا ہوں انہوں نے کہا کہ تُو جو چاہے تو ہر شب ہو مثال شب اسرا محبوب اگر آپ چاہیں تو روز میں راج ہو تُو جو چاہے تو ہر شب ہو مثال شب اسرا اس لیے کہ تیرے لئے دو چار قدم عرش بری ہے تیرے لئے دو چار قدم تیرے لئے دو چار قدم عرش بری ہے اور کہنے لگے ہر ایک کو میسر کہاں اس در کی غلامی اس در کا تو دربان بھی جبریل امی ہے اس در کا تو دربان بھی جبریل امی ہے اور ملتا نہیں کون ہے ان کو کیا کیا تیرے در سے ایک لفظ نہیں ہے جو تیرے لب نہیں ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے یہ کوئی مشکل نہیں جس طرح عمل جو ہوئے نا کہ مطلب کیسے تو کس طرح تو کس حداز میں تو وہاں یہ کوئی کھاتا ہے ہی نہیں حضور کے لئے تو دو چار قدم ہے جب چاہے جب چاہے وہ ایک صاحب تھے مجھے کہنے لگے حضور تو گئے تھے حضرت جبریل لے گئے تھے پروں پہ بٹھا کے پہلے براک پہ گئے تھے پھر حضرت جبریل کے پروں پہ پھر رف رف پہ ویسے تو نہیں نا بشر جا سکتا تو میں نے کہا چلو میربانی کرو تم بھی کسی دن براک پہ بیٹھ کر چکر لگائیا ہو کوئی کوشش کرو نا یر کسی جگہ پہ ٹھہر ہو تو سیئی عجیب فلز میں نے کہا حضور تو میں نے کہا چلو وہ تو رف رف تھی حضرت جبریل کے پر تھے براک تھا تو وہ جو نبی پاک بعد میں نو مرتبہ گئے اور آئے حضور پچاس نمازیں لائے نا تو حضرت موسیٰ نے کہا کہ معبوب نہیں پڑی جائیں گی تو حضور گئے پانچ کی معافی ہوئی پھر آئے تو حضرت موسیٰ نے کہا کہ معبوب نہیں یہ نہیں ہوگا یہ بھی نبی پاک کی فرما برداری ہے اللہ کی بارگاہ میں حضور نہیں کہتے ٹھیک ہے یا اللہ تو پچاس کہتا ہے تو پچاس ہی قبول ہے حضرت موسیٰ نے کہا معبوب نہیں آپ کہیں آپ کہیں اور یہ حضرت موسیٰ کے دل میں بات بھی اللہ نے ڈالی یہ بھی اللہ نے ڈالی کہ آپ میرے معبوب سے کہیں انہوں نے نہیں کہنا ان کو تو جو کہہ دیا جائے قبول ہے حضور واپس گئے تو نو چکر لگائے نبی قریب نے اس کا مطلب ہے کہ اب وہ جو نو چکر حضور گئے اور آئے تو وہ حضرت جبریل کے پروں پہ لگائے تھے کسی جگہ کسی روایت میں ملتا ہے کہ حضور نے فرما جبریل ادھر لا دوبارہ براغ پھر جانا ہے ادھر پار دوبارہ لا یا براغ دوبارہ لا نو دفعہ گئے اور نو دفعہ آئے پھر مان لو کہ تیرے لیے دو چار قدم عرش بری ہے تیرے لیے دو چار قدم عرش بری ہے معبوب کی عظمت کو سمجھو حضور جب چاہے جس وقت چاہے جس وقت چاہے جس وقت دل چاہے یہ تو میرے معبوب کا آنا جانا ہے یہ تو رسول پاک کا آنا جانا ہے حضور کا جب جی چاہے آئیں جب جی چاہے جائیں حضور نماز پڑھا رہے تھے یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے مسلمانوں ساری زندگی آنکھیں کھول کے دل کھول کے خوشبو کی طرح مہک کر پھولوں کی طرح تازہ ترو تازہ رہ کے زندگی گزارو اس لیے کہ رب کریم نے تمہیں شانو والا رسول عطا فرمایا طبیعتیں تھنڈی رکھو مزاجوں میں سکون رکھو خوش ہو جایا کریں حضور کا آپ یقین کریں کسی جگہ محفل ملال لکھا ہوتا ہے تو طبیعتیں تھنڈی ہو جاتی کہ یہاں میرے نبی کی ناتیں پڑی جائیں گی کسی جگہ محفل مراج لکھا ہوتا ہے تو طبیعتیں تھنڈی ہو جاتی ہے یہاں حضور کا ذکر ہوگا یہ نہ اپنے دل میں شوق پیدا کریں جو لوگ کہتے ہیں بڑے دکھ ہیں تو وہ حضور کی نات سن کے راضی ہونا سیکھیں اللہ انہیں سوک عطا فرمائے گا جو کہتے ہیں بڑے پریشان رہتے ہیں تو وہ حضور کے درود و سلام سے راضی ہونا سیکھیں اللہ سکون عطا فرمائے گا سنگیو یاد رکھو جو کہتے ہیں کہ دل بے قرار رہتا ہے اپنے دل کو حضور کی تعریف سے جوڑ لے رب تیرے دل کو سکون عطا فرمائے گا خوش ہونا سیکھیں حضور کا نام سن کے تھنڈا ہونا سیکھیں طبیعتوں کو کلیجوں کو تھنڈا کرنا سیکھیں اللہ راحت عطا فرمائے گا لیکن اگر بیعث ہی بیعث کرنی ہے تو کیسے جی کس طرح جی کس حال میں ہم میں بڑی تنقید کرتا ہوں پیسے لینے والوں طائق کرنے والوں پر کئی جوہاں تکلیف بھی بڑی ہوتی ہے ایک بندہ بڑی پیاری نات پڑھ رہا تھا بڑی پیاری میں بھی سٹیج پہ موجود تھا تو ایک صاحب سے میں نے کہا کہ یار آج تو مزا آگیا کلام سننے کے لطف آگیا تو کہنے لگے اس نے چالیس ادار بھی لیا ہم سے تو میں نے کہا یار ٹھیک ہے اگر اس نے لے ہی لیا ہے نا تو تمہیں بیعث کرنے کی کیا زیادہ جتنی اچھی وہ نات پڑھ رہا ہے نا میرے خیال میں چالیس ادار بھی تھوڑا ہے اس کو زیادہ دینے چاہیے اور اگر اس نے لے لیے اب دے دیئے تو بیعث کرنے کی کیا ضرورت ہے اب تو مزا لینا چاہیے کہ میرے نبی کا ذکر کر رہا ہے وہ جو لے دے رہا ہے وہ اللہ اس سے حساب لے لے گا نا خود ہی قیامت میں یہ ہم بھی ہم بھی شکوا کرتے ہیں سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں لیکن ان شکووں میں آکے ہم نے نات تو نہیں نہ چھوڑ دینی حضورت کا ذکر تو نہیں نہ چھوڑ دینا اب اس کے نیچے آکے وہ اپنا ذائقہ لینا تو میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا تھا پھر بتاتا ہوں میں مزشد نبی شریف میں سلام کرنے کے لیے آذر ہوا اب تو میرے جیسے بندوں کو نکاب کر کے جانا پڑتا ہے نا اس وقت ذرا جلدی چلے جایا کرتے تھے موقع مل جاتا تھا تو میں نا بابو سلام سے داخل ہوا تو ایک بابا جی بڑے سادے سے پگڑی بھی سادی دھکے دیتے ہیں نا ان کی موج ہے وہ دھکے دے رہے تو بابا بڑا راضی ہے یعنی طبیعت بتاتی ہے جس نے راضی رہنا ہوتا ہے جس کا دل کرتا ہے راضی رہنے کو اللہ توفیق بھی دے ہی دیتا ہے اور کچھ بیچارے دنیا میں آئی پریشان رہنے کے لیے ان کا پروگرام ہی نہیں خوش ہونے کا اللہ ماشاء اللہ ان کو بڑی ٹینشن ہوتی ہے ادھر سے بھی ٹینشن ادھر سے بھی ٹینشن کوئی ہس کے ملا تب بھی ٹینشن نہ ہس کے ملا تب بھی ٹینشن پریشان ہی رہتے ہیں مزاج بن جاتا ہے بابا جی بڑے فریش تھے بڑی طبیعہ ٹھنڈی اس نے دھکے دیئے کہا چلا جی یلہ تو بابا پتا کیا کہتا ہے کہتا ہے تیری خیر ہووے پیرے دارہ اے روزیدی جالی چوملین دے تو وہ کہا چل نکل کہتا ہے تیری خیر ہووے پیرے دارہ روزیدی جالی چوملین میں نے اس بابا جی سے بڑی تربیت لی میں جب بھی ان کو یاد کرتا ہے میرے دل بڑے ٹھنڈا ہوتا ہے پھر اس نے تیسرا دھکا دیا چل نکل پاپا پھر کہتا ہے تیری خیر ہووے پیرے دارہ روزیدی جالی اور وہ بندہ بالکل عربیوں ناصل تھا جو دھکے دے رہا تھا بار نکلے مجھے بھی دھکا دیا بابا جی کو بار نکلے تو میں کہا بابا جی انہوں کو تو آڈی پی سمجھ ہوں دی سی کہنے پتر میں انہوں ہی پتا ہے میں اے اپنا رانجا پہ رازی کرتا سا اور میں انہوں پتہ ہے انہوں نہیں سمجھ آ رہی میں انہوں پتہ ہے انہوں کی پتہ ہے میں اے پنجابی جی لگا اپنا تو بھئی جس نے رانجا رازی کرنا ہے نا اس نے رانجا رازی کاری لینا ہے میں نے ایسے لوگ بھی دیکھے ہیں جو چھوٹے سے بچے کو کھڑا کھڑ کہتے ہیں بیٹے مولا جی صلی اللہ علیہ وسلم آتا ہے آتا ہے چل سنا میرا پتر وہ بچے نے اس کو کسیدہ سنایا تو بابا جی دا سو روپے دیکھے اپنا رانجا رازی کر کے نکل گئے جس نے اتراز کر میں وہ سارا دن اسی چکر میں پڑھا ہوئے انہیں پنجابی لیا ہے اے چالی لیندے او بھئی تو جو لیتا ہے نا تو اس کو جان چھوڑ تو یہ دیکھ کے تیرے محبوب کا ذکر کرتا ہے نا تو رسول اللہ کی بات سن اب سننا تو انہی سے ہے نا ہم دعا کرتے ہیں اللہ انہیں بھی توفیق کے ہدایت عطا کرے یہ پیسے لینے والے سیانے ہو جائیں اور سارے لیتے بھی نہیں تو ان سے سن لیا کر جو نہیں لیتے سن تو سہی نا اپنا رانجا تو رازی کر نا شوق تو بیدار کر طبیعت میں تھنڈک تو پیدا کر میرے رسول کریم علیہ السلام کی جو شانے ہیں حضور کی جو رفعتیں ہیں نبی پاک کی جو بلندیاں ہیں رسول پاک کی جو جو حضور کو اللہ نے اکرام دیا ہے وہ گلاب کی طرح طبیعت کو مہکا دیتا ہے جب ہم چیزیں پڑھتے ہیں تو طبیعت تھنڈی ہو جاتی ہمارے عزیز صاحب کا طریقہ تھا کوئی حضور کی شان والی روایت پڑھتے نا تو رات کو کتاب پر نشانی لگا لیتے اور صبح نا وہ کتاب پکڑی ہوتی تو وہ کہتے ہیں ادھر آپ بھئی یہ دیکھ کیا لکھا ہے قاضیہ یار صاحب نے یہ دیکھو کیا لکھا ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ قیامت کے دن میری سفارش پڑھنا ستر ازار امتیوں کو بغیر حساب کتاب ہی جنت میں داخل کر دے یعنی ان سے کھڑا کر کے پوچھے گا بھی کوئی نہیں کہ کیا کیا ستر ازار بغیر حساب کتاب یہ دیکھو کتنی شان والی بات تو وہ تھنڈا کرنا چاہتے تھے اپنے دل کو تو ان کے دل تھنڈے ہو جاتے تھے ایک بات سننا تو طبیعہ پھولوں کی طرح مہگ جاتی ایک قدیس پڑھتے تھے تو اسی کے سکول میں رات کو سو جاتے تھے پروگرام بنائے کہ حضور کی جب تعریف ہو جب موقع تو پھر طبیعہ تھنڈی ہو سنے میں نے کہا دو چار قدم عرش بری ہے نبی کریم علیہ السلام نماز پڑھا رہے تھے زور کی نماز تھی جانسر کی نماز تھی صحیح مسلم میں موجود ہے حضرت ابو حریرہ فرماتے ہیں نماز پڑھاتے پڑھاتے نبی پاک نے قدم آگے کیا نماز پڑھاتے پڑھاتے قدم آگے کیا اور یوں ہاتھ اٹھایا پھر واپس کر لیا اب نماز پڑھ کے نا تو سلام پھیرا تو صحابہ ارز کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ نماز میں پیر بھی آگے کیا تو ہاتھ بھی اٹھایا تو وجہ کیا تھی پہلا سوال تو یہ ہے کہ آپ لوگ نماز پڑھ رہے تھے یا حضور کو دیکھ رہے تھے تو صحابہ تو پہلے ہی بتاتے ہیں کہ بھئی ہم تو پہلی صف میں نماز اس لیے پڑھتے تھے کہ نماز بھی ہوتی رہتی تھی اور چپ کے چپ کے محبوب کی دید بھی ہوتی رہتی حضور سے پوچھا یا رسول اللہ وہ نماز پڑھتے پڑھتے قدم آگے بڑھایا آپ نے تو پھر پیچھے کر لیا کیا تھا اور ہاتھ اٹھایا تو پھر آپ نے نیچے کر لیا تو نبی کریم فرمانے لگے نوات پڑھاتے پڑھاتے جب میں نے کہا نا سمی اللہ لی من حمیدہ اچانک میری نظر اٹھی تو جنت میں چلی گئی نظر اٹھی تو جنت میں تیرے لیے دو چار قدم عرش بری ہے تو محبوب فرماتے ہیں جب میری اوپر نظر گئی نا تو میں نے دیکھا کہ انگوروں کا ایک خوشہ لٹک رہا ہے جنت میں تو میں نے ہاتھ بڑھایا کہ توڑ لوں حضور کھڑے ہیں مسجد نبوی میں اور فرماتے ہیں کہ میں یہاں کھڑے ہو کہ ہاتھ ہونچا کروں تو میرا جنت تک پہنچ جاتا ہے فرمایا میرا ارادہ ہوا کہ وہ خوشہ جنت کا توڑ لوں اور ذرا میں نے پیار آگے بڑھایا ہی تھا تو میرے دل میں خیال آیا کہ جنت راز ہے تو راز ہی رہنی چاہیے یہ راز کھول گیا تو مزہ نہیں آئے گا تو میں نے پھر وہ ہاتھ واپس کر لیا صحابہ کہتے ہیں جب نبی قریب نے یہ بیان کیا تو ہمارے چیرے نہ تجسس سے کھیل اٹھے تجسس سے ہم کوئی بات اور بھی سننا چاہتے تھے تو معبو فرمان جنگل کہ اگر میں وہ خوشہ توڑ کے لے آتا اور تمہیں دے دیتا تم قیامت تک بھی کھاتے رہتے تو تم سے ختم نہیں ہونا تھا یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے اوہ بھائی میرے رسول کریم کے باقیہ میراج پہ شکوا کرنا کہنا سمجھ میں نہیں آتی کیسے گئے تھے تو تو جو چاہے تو ہر شب ہو مثال شب اسراء ابی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں امہانی کے گھر میں سویا ہوا تھا کوئی آنے والا آیا اس نے مجھے جگایا اور جو لفظیں حدیث میں بڑے شاندار ہیں معبو فرمانے لگے جبریل امین کہنے لگے یا رسول اللہ چلیے رب آپ کی ملاقات کا شوق رکھتا ہے اللہ آپ کی ملاقات کا شوق رکھتا ہے یہاں بھی بڑی پریشانی ہوتی ہے بعض لوگوں کو پتہ نہیں کیوں اتنے پریشان ہوتے ہیں کہتے ہیں جی حضور تو حضرت جبریل سے مل کے واپس آگئے حضرت جبریل سے مل کے نبی کریم واپس آگئے مجھے اس بات کی سمجھ نہیں آتی کہ اگر حضور اللہ سے مل لیں تو کسی بندے کا اس میں نقصان کیا ہے مطلب ٹینشن کس بات کی ہے اتنی پریشانی اتنی اتنی موٹی کتابیں لکھ دیں کہ نبی پاک نے اللہ کو نہیں دیکھا حضرت جبریل سے ملاقات کر کے حضور واپس آگئے یعنی میں سمجھ نہ چاہتا ہوں میری سمجھ میں آیا نہیں میں نے بڑی اکل دوڑائی ہے کہ اگر حضور اللہ کو مل لیں ملاقات ہو جائے قرآن کہتا ہے قیامت کے دن چہرے چمکیں گے اس لیے کہ اپنے رب کا دیدار کریں گے میں بھی کروں گا انشاءاللہ آپ بھی کریں گے کہا چہرے چمکیں گے اس لیے کہ مومن اپنے رب کا دیدار وہ میرے بھائی اگر ہر مومن دیدار کر سکتا ہے اور قرآن کہتا ہے نبی کریم علیہ السلام اگر اللہ کریم کا دیدار کر کے واپس آئیں تو اتنی زیادہ پریشانی اللہمہ صاحب کو شیخ کو اتنی ٹینشن اتنے زیادہ وہ آوازار ہوئے کوئی اتنی موٹی کتاب لکھ دی اور ادھر سے دلیل لائے کھینڈ کے ادھر سے دلیل لائے اللہ کا تو ادراک ہی کوئی نہیں کر سکتا دیکھ ہی کوئی نہیں سکتا ممکن ہی نہیں تھا حضور تو گئے تھے ادھر تو جبریل سے ملنے تو میں نے کہا آپ کو گلتی لگ گئی وہ اس لیے کہ شیخ محقق شابدالحق صاحب محدث دلیل بھی رحمت اللہ لکھا ہے کہ کسی نبی کے پاس حضرت جبریل صرف گیارہ مرتبہ ہے اور کسی پیغمبر کے پاس اکیس مرتبہ ہے کسی کے پاس تیس مرتبہ ہے اور نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں حضرت جبریل امین نے چوبیس ہزار مرتبہ حاضری دیئے چوبیس ہزار مرتبہ چوبیس ہزار مرتبہ ہیں حضرت جبریل تو حضرت جبریل تو روز صویرے یہاں ہوتے تھے ان کو ملنے جانے کے لیے اتنی محنت کرنے کی کیا ضرور ہے وہ تو روز کڑے ہوتے تھے بلکہ علامہ صفوری نے ایک بڑی شاندار بات لکھی ہے یہ تو نبی کریم کی بات ہے نا مولا علی شہرِ خدا آپ فرماتے ہیں ایک دن حضرت جبریل علیہ السلام نا انسانی شکل میں جب حضور نے فرمایا نا کہ میں علم کا شہر ہوں علی اس کا دروازہ ہے تو فرماتے ہیں جب یہ روایت حضور نے یہ حدیث بیان فرمائی تو حضرت جبریل انسانی شکل میں نا حضرت علی شہرِ خدا کے سامنے آکے کھڑے ہو گئے حضرت جبریل حضرت جبریلِ امین علیہ السلام کھڑے ہوئے اور فرما میں لگے علی سنائے علم کے شہر کے آپ دروازے ہیں تو مولا علی فرمانے لگے مصطفیٰ کریم نے فرمایا ہے تو کہا اچھا پھر اگر آپ علم کے شہر کے دروازے ہیں تو بتائیں بھلا اس وقت حضرت جبریل کہاں ہیں کہتے ہیں جو تو جبریل کو ملنے گئے تھے تو حضرت جبریل مولا علی کے سامنے کڑے کہنے لگے بتائیے اس وقت حضرت جبریل کہاں ہیں تو مولا علی شہرِ خدا جب آپ اپنے بڑے کو کوئی بات بتائیں گے جن کا عدب کرنا ہو اپنے بزرگ کو تو پھر آپ فڑا فڑ نہیں کہہ دیں گے آپ کو پتہ ہی نہیں یہ مسئلہ ہے بزرگوں کو آپ نے کو بات سمجھانی ہو تو الفاظ کا چناو اور یہ بھی ہمیشہ خدا نے عدب بتایا ہے الفاظ کا چناو شاندار ہونا چاہیے لفظ بڑے زبردست تشکیل پانے چاہیے جملوں کی ترتیب بڑی مدبانہ ہو حضرت جبریل امین نے پوچھا کہ بتائیے علی اس وقت حضرت جبریل کہاں ہے تو حضرت مولا علی شہرِ خدا نے پہلے اوپر دیکھا میرے در دیکھنا پہلے اوپر دیکھا پھر نیچے دیکھا پھر پیچھے دیکھا پھر آگے دیکھا دائیں دیکھا بائیں دیکھا یہ نہیں فرمایا کہ آپ جبریل ہیں وہ تو انسانی شکل میں تھے نا جملے دیکھئے عدب دیکھئے طریقہ دیکھئے بات کرنے کا حضرت علی فرمانے لگے بھئی حضرت جبریل اس وقت نہ تو آسمانوں میں ہیں نہ زمینوں میں ہیں نہ مشرق میں ہیں نہ مغرب میں ہیں نہ شوال میں ہیں نہ جنوب میں ہیں فرمانے لگے جی وہ اس وقت کہیں بھی نہیں ہیں پھر بھی فورا نہیں کہا کہ آپ خود ہی تو ہیں یہ نہیں فرمایا کہنے لگے یا آپ جبریل ہے یا میں جبریل ہوں دونوں میں سے ایک جبریل ہے اب فیصلہ کر لیں تو حضرت جبریل مسکرائے تردامنی پہ شیخ ہماری نہ جائیے ہم تو دامن میں چوڑ دیں تو فرشتے وضو کریں حضرت جبریل مسکرائے اور فرمانے لگے آپ تو علی ہیں جبریل تو میں ہی ہوں آپ تو علی ہیں جبریل تو اوہ بھائی یہ حال ہے ان کے غلاموں کا یہ حال ہے ان کے غلاموں کا تو میری سرکار کا عالم کیا ہوگا کہتے ہیں جی غضور گئے اور ملکے نا حضرت جبریل سے تو واپس آگئے تو میں نے کہا اب نا پریشان ہو اگر حضور اللہ سے مل بھی لے تو آپ کا فائدہ یہ ہے نقصان کوئی نہیں آپ کا کوئی نقصان ہے کوئی نقصان نہیں نبی کریم علیہ السلام تو فرماتے ہیں جب رب کریم نے کہا السلام علیکہ ایوہاں نبی میراج کی رات السلام علیکہ یہ جو عطا یہ عطا پڑتے ہیں یہ میراج کا توفہ ہے جب کہا السلام علیکہ ایوہاں نبی اے نبی آپ پر سلامتی ہو حضور فرماتے ہیں رب نے میرے سامنے مجھے بٹھا کر کہا سامنے یا رسول اللہ آپ نے رب کو دیکھا فرمایا رہی تو رب بھی بیاقصان سورہ میں نے رب دیکھا ہے اور بڑی سونی صورت میں دیکھا ہے بڑی سونی صورت میں سامنے بٹھا کر کہا السلام علیکہ ایوہاں نبی ورحمت اللہ وبرکاتو محبوب آپ پر سلام ہوا میرے نبی رحمت ہو برکت ہو تو حضور فرماتے ہیں رب نے تو مجھے سلام کہا تھا میں نے کہا نہیں السلام علینا وعلا عباد اللہ السالحین یا اللہ جتنے بھی میری بات مان کے نماز پڑھے ان سب پر بھی سلام بھیج تیرا تو فائدہ ہو رہے رب رسول کی ملاقات میں السلام علینا وعلا عباد اللہ السالحین اے اللہ جتنے بھی صالح لوگ ہیں ان سب پر سلام ہو ان سب پر تو یہ تو مراج میں تیری میری بات علامہ اس میں لکی رحمت اللہ فرماتے ہیں کہ نوے ازار باتیں کہ اللہ تعالی نے اپنے نبی سے مراج کی رہا کتنی اللہ اکبر مزیدار بندہ مل جائے تو باتیں کرنے کا مزہ آتا ہے شرطی ہے کہ بندہ پیار والا ہو لیکن اگر بندہ اس طرح کہو کہ جس نے ہر بات میں ٹینشن ہی پیدا کرنی ہے تو اس کو دل کرتا ہے کہ بندہ دعا دے کے کہے کہ یہ آپ تابعیز لے جائیں تو اکیس دن کے بعد دوبارہ آئیے گا یہ ہوتا ہے وہ میرے ایک بزرگ تھے کچھ لوگوں کو تابعیز دیتے تو کہتے تین دن کے بعد آنا کچھ کو تابعیز دیتے تو کہتے اکیس دن کے بعد آنا میں نے ان سے کہا اب یہاں اکیس دن والا ٹینشن نہ لے لے کہ اکیس والا شہ تابعیز ہی نہیں ہوتا ہوتا ہے لیکن وہ محبت والے تھے نا تو تربیت کرتے تھے باتوں کی تو میں نے اس بندے کے سامنے پوچھ لیا میں نے کہا حضرت صاحب تابعیز ایک ہی ہے اس کو تین دن کے بعد اور اس کو اکیس دن کا وقفہ کہنے لگے یہ مجھے ٹینشن بڑی دیتا ہے کہ سامنے کہنے لے کہنے لگے تو بیٹھا تھا میں نے اکیس کا ورنہ میں نے ایک سو اکیس کہنا تھا تو تو بیٹھا ہے بندہ دیکھیں نا آپ بات کریں آپ تو تھوڑا سامنے والے کو بھی سنیں تھوڑا اس کی بات بھی سنیں بوجھ نہ بنیں تھوڑا آپ دیکھیں گوھر کریں کسی بھی محفل کے اندر بوجھ نہ بنیں آپ کوشش فرمائیں کہ ترتیب اس طرح کی ہو کہ سامنے والا پسند کریں آپ سے بات کرنا مسلمان تو پھول ہوتا ہے وہ جہاں جاتا ہے خوشبوئی چھوڑ کے آتا ہے ایسا نہ ہو کہ مطلب آپ آئیں تو کہیں مجھے تو کسی نے ریسیو ہی نہیں کیا میری تو حمیت ختم ہو گئی کوئی پروٹوکول ہی نہیں ہے کوئی پوچھنے والا اس سے نقصان ہوتا ہے اس سے سامنے والے کو بھی آپ پریشان کرتے ہیں اپنے آپ کو بھی کوشش فرمائیں لیکن اللہ رسول کی ملاقات ملاقات بھی یہ کرات کی اور نوے ہزار باتیں علامہ اس میں لکی فرماتے ہیں کہ رب کریم نے فرمایا معبوب تیس ہزار نہ ساری امت کو بتانا حضور نے بتائیں آکے تیس ہزار اس میں نماز بھی ہے اتحیات بھی ہے حضرت بلال عبشی کا مقام بھی ہے نبی کریم نے یہ بھی فرمایا کہ میں نہ میراج کی رات محل بھی دیکھایا ہوں اس پر عمر بن خطاب کا نام بھی لکھا ہوا ہے تیس ہزار باتیں حضور نے آ کر بیان فرمائیں اور کہا معبوب تیس ہزار باتیں نہ خاص خاص لوگوں کو بتانی خاص خاص کو ہر بندے کا حازمہ درست نہیں ہوتا وہی سالن کہا کہ کچھ کہتے ہیں بڑا مزہ آیا کچھ کہتے ہیں ساری راہ نیندی نہیں آئی حالانکہ معاملہ ہوتا ہے حازمہ کا آر آدمی درست حازمہ نہیں رکھتا تو لوگ حازمہ سہی کرانے کی بجائے سامنے والے کی ہنڈی سہی کراتے رہتے ہیں اس کو کہتے رہتے ہیں کہ تُو لیسن زیادہ ڈالا کر اوہ بھئی تُو اپنے آزمے پر تھوڑی محنت کر سباب واق کیا کر نئی شہی کھایا کر پھر بھی نا ٹھیک ہو تو سبب شامیس اب گول استعمال کیا کر اس کے چھلکے سے فائدہ لے کہ سارا اعتراض سامنے والے کی ہنڈیا پہ ہی ہے نبی کریم صلی اللہ یہ جو حازمہ خراب ہو جاتا پھر بندہ ٹینشن لیتا ہے کہتا ہے نہیں جبریل سے ملے تھے اللہ کا ددار ہی نہیں کیا وہ تو بس خواب کا معاملہ تھا خواب میں گئے تھے خواب میں بھئی میں آپ سے کہتا ہوں کہ میں نے رات کو خواب دیکھی ہے پاکستان کا صدر بن گیا تو آپ کو کوئی پریشانی ہے چونکہ خواب میں میں امریکہ کا بھی بن جاؤں تو آپ کو کیا ٹینشن ہے خواب جو ہوئی حضور اگر فرماتے ہیں میں خواب میں گیا ہوں تو کسی کافر کو کوئی پریشان نہیں ہوتی تھی کیوں کچھی باتیں کرتے ہو خواب والی بات ہی کوئی نہیں اور کہاں قرآن پاک میں آیا کہ خواب میں سہر کرائی سبحان اللہ جی آسرابِ عبدِ ہی بندہِ خاص کو سہر کرائی کچھ پنجابی کے لوگ اتنی شاندار باتیں کرتے ہیں کہ مضمون سمیڑ دیتے ہیں ایک درویش نے کہا تھا سی میراج اکراز سی میراج فاوحا الابدہی ماہو ہم نے اپنے بندہِ خاص سے باتیں کی جو بھی کی کہا سی میراج اکراز محبتاندہ نہیں سی ہر ایک دی سمجھوے چاؤن والا کچھ کہنے نے بند دروازے سن گیا کمیں سی ارشتے جان والا تے ابر دخل کیے تھے اکل دائے جانے جان والا یا لے جان والا سبحان اللہ تو اتنا کیوں پریشان ہے جانے جان والا یا اللہ کہتا ہے میں لے گیا حضور کہتے میں گیا یہ نیچے بیٹھ کے فیصلے کر رہا ہے نہیں نہیں جبریل سے ملے تھے نہیں نہیں وہ تو بس جی اللہ کی تو ملاقات ہی نہیں وہ تو خواب میں گئے تھے تجھے بڑی پریشانی ہے تیری پریشانی کچھ سمجھ میں نہیں آتی بلا وجہ یہ کچھ لبرل قسم کے لوگ ہر بات کو اکل کے ترازوں میں تولتے ہیں میرے رسول کریم علیہ السلام تشریف لے گئے اور میرے بزرگوں نے ایک بات کی ہے جو بڑی شاندار ہے اللہ اکبر کچھ چیزیں ساری کتابیں کھنگالنے سے بھی نہیں ملتی تو رب کریم کا بندہ بولتا ہے تو کمال کر دیتا ہے وہ اصل میں کتابوں سنت کا نچوڑ ہی بیان کرتے ہیں پر کمال کر دیتے ہیں کمال کرسی پر وزیراعظم کی کرسی پر بیٹھنا اتنا مشکل نہیں جتنا کرسی چھوڑنا مشکل ہے جو آج کے جو جب جب وزیراعظم بننا ہے ڈکٹیٹر بھی بنے تو انہوں نے بعد میں سیاسی پارٹیاں بنا لی کہ شاید دوبارہ کچھ اکل چاہ لی جائے مصر میں ایک ایسا وقت گزرا ہے جس کو بادشاہ بناتے تھے جب اس کی مدد ختم ہوتی تھی نا اس کو قتل کر دیتے تھے مارتے ہیں کیوں وہ کہتے ہیں یہ سادش کرے گا دوبارہ بننے کے لیے یہ ایسا لطف ہے کہ یہ جاتا نہیں وہ میرے بھائی اوپر جانا کمال نہیں ہوتا اوپر جا کے اس لیول پر بیٹھ کر گریبوں مسکینوں یتیموں پر توجہ رکھنا اپنے محول کو نہ بدلنا یقین کریں دنیا میں ایسے بہت سار وقت آتے ہیں کہ انسان بڑا اونچا اور سکتا ہے بڑے بڑے اسے پھر منصب بدلتے ہیں جگہ بدلتی ہیں آفرے ہوتی ہیں وہ جاں مردی جا سکتا ہے لیکن اپنے آپ کو کھڑا رکھنا ایک مشکل مقام ہوتا ہے اوہ بھائی پرانا سجن مل جائے وہ کلاس فیلو جو کبھی پڑا کرتا تھا تو لوگ کہتے ہیں وہ دوستی وہ گوارہ کرنا پسند نہیں کرتے قربان جاؤں مدینے کے چاند پہ انسان بھول جاتا ہے آپ یقین کریں بھول جاتا ہے جب وہ کھڑا ہوتا ہے نا بارسلونہ کے ائرپورٹ پہ اور جب وہاں اس کا انٹریو لیا جاتا ہے جیو والے وہاں پہنچتے ہیں منچسٹر کے اڈے پر جب وہاں ایکسپریس نیوز پونٹ کے پوچھتی ہے کہ آپ کو کیسا لگا یہ دورہ وہ کہتا ہو 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 میں پتہ نہیں کون سی ہستی ہو گیا ہوں پھر لوگ بات کرتے ہیں تو جملوں میں یوں لگتے ہیں کہ تکبر چھلکتا ہے بڑا مشکل ہے انچا اڑنے کے بعد غریبوں کو مسکینوں کو یاد رکھنا اور حضور تو اس جگہ گئے تھے جہاں ایک تجلی دیکھا حضرت موسیٰ علیہ السلام جیسے پیغمبر بے ہوش ہو گئے حضور فرماتے ہیں جب میں گیا تو ادھر بھی نور تھا ادھر بھی نور تھا آگے بھی نور تھا پیچھے بھی نور تھا ایک تجلی گری لوگ پریشان ہو گئے ایک تجلی گری تو حضرت موسیٰ قلیم ہر چیز بھول گئے اور حضور فرماتے ہیں نور کے حالے تھے آگے بھی پیچھے بھی دائیں بھی اس نور کی تجلیوں میں بٹھا کر عرش کے مالک نے جب پوچھا کہ مابوب کوئی بات کر حضور فرماتے ہیں مجھ سے نہیں بھولا گیا میں نے کہا یا اللہ میرے غریب امتی یا اللہ گناہ گار ہیں یہ بھول جائیں گے غلطیاں کر بیٹھیں گے میربانی فرماؤ تو مابوب فرماتے ہیں رب کریم نے فرمایا مابوب اگر تو یہاں نہیں نہ بھولا ہم بھی تجھے نراز نہیں کریں گے تجھے اتنا دیں گے اتنا دیں گے کہ تو ہم سے راضی ہو جائے گا تو راضی ہو جائے گا بھائی راضی ہو جائے گا میرے نبی کریم علیہ السلام ماشاء اللہ دیکھیں جی بزرگ جب نعرہ لگاتے ہیں تو یوں لگتا ہے اللہ نے حضرت زلیخہ کو جوانی عطا کر دی یہ محبت ہے نا مصطفی کریم کی یہ جوش پیدا ہوتا ہے نا جی یہ ہمارے آئی صاحب کی مسجد میں نے ایک درویش بابا جیتے ہیں نعرہ لگاتے تو اٹھ کے لگاتے کھڑے ہو جاتے تو میں نے ایک دن کہا چاچے جی ٹانگیں کامتیں اب نہ اٹھا کریں یہ حسن ہے بڑی بڑی تھنڈی بات ہوئی یہ جب پیدا ہوتا ہے تو پھر اللہ بڑا ہی نوازتا ہے ذرا گوھر کریں کیا عرض کر رہا ہوں نبی کریم نے وہاں بات کی امت کی بات کی اور جب انسان دور سفر سے واپس آتا ہے نا تو غریب یتیم کہاں یاد رہتے ہیں بچوں کا خیال ہوتا ہے بچوں سے پیار ہوتا ہے قربان جاؤں مدینہ کے چاند تیری عظمت پہ حضور نے فرمایا واپس تشریف لائے تو فرمایا بلال پہلا جملہ بلال حضور حکم ہو فرمایا کیا عمل کرتے ہو یا رسول اللہ کیا ہوا فرمایا میں نے میراج کی رات جنت میں تمہارے قدموں کی آواز سنی ہے یا رسول اللہ وہاں تو لوگ بھول جاتے ہیں کہاں یاد رہتا فرمایا میں نے سنا ہے کیا کرتے ہو عرض کی حضور کچھ بھی نہیں میں کہاں اور جنت کہاں حضور مجھے تو پتہ ہے نا میرا روپ بھی نہیں تے میرا رنگ بھی نہیں مجھے تو پتہ ہے نا میں کیا ہوں مجھے تو خبر ہے حضور میں نے اور میں اور عمل بلال اور جنت میں آواز تو معبوب نے فرمایا میں نے سنیا بتا عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ایک دفاقہ تھا جب بھی وضو کرو دو رکھتے پڑھ لیا کرو حضور میں نے کبھی نہیں چھوڑی فرمایا باس پھر اسی وجہ سے یارو سمجھو اور غور کرو میرے رسول میرے اصحاب فرماتے ایک جملہ استاجی کا کمال کر دی فرمانے لگے نبی کریم کا جانا بھی بڑا ہی کمال ہے حضور کا میراج پہ جانا بول کے بتائیے بلغل غلاب بڑا ہی کمال ہے بلغل غلاب کمال ہے یہ بڑا ہی کمال ہے فرماتے ہیں لیکن غلاموں یاد رکھنا حضور کا جانا بھی بڑا ہی کمال ہے پر واپس امت کے پاس آ جانا اس سے بڑا کمال ہے اس سے بڑا کمال ہے یعنی اتنی تجلیات دیکھ کے بھی واپس آنا اوچھا سٹیٹس کر کے تو لوگ پلٹتے ہی نہیں واپس آنا وہاں وہ دو عالم کی رحمت تھے جہاں چاہتے وہی رہتے یہ ان کی مہربانی ہے کہ یہ عالم پسند آیا یا اللہ میں نے جانا ہے حضور اگر دیکھیں نا حضرت عدریس علیہ السلام گئے تھے دوستی ہو گئی جنت کے فرشتے سے تو کہنے لگے تو اچھا دوست ہے مجھے جنت ہی نہیں دکھائی کہا چلے جناب دکھا دیتے ہیں فرشتہ لے گیا حضرت عدریس نے جنت دیکھی تو کہا واپس چلیے کہنے لگے نہیں جانا کہا وجہ فرمائے رب فرماتا جہاں آئے گا ہم فیہ خالدون اسی میں رہے گا تو یہی رہنا ہے تو کہا یا اللہ یہ تیرا بندہ تو آکے کہتا ہے واپس ہی نہیں جانا تو رب کریم نے فرمایا یہ آیا بھی میری توفیق سے تھا اور اب جو کہہ رہا ہے وہ بھی میری توفیق اسے رہنے دو تو بھئی حضور نے تو جنت کا مالک دیکھا جنت بنانے والا رب دیکھا لیکن پھر بھی فرمایا کہ میں نے واپس اس لیے کہ میں نہ گیا تو میرے بلال کا کیا بنے گا میں نہ گیا ابو بکر رات کو کیسے سوئے گا میں لوٹ کے نہ گیا تو عمر کے دن کیسے گزریں گے فاطمہ وقت کیسے گزارے گی کیسے حسن اور حسین رہیں گے میں لوٹ کر واپس نہ گیا تو قیامت تک جو امتی گمبد خضرہ پر دکھ سنانے آئیں گے ان کا کیا بنے گا انہیں تسلی کون دے گا کون گمبد کو دے کے اپنی جانکے تھنڈی کرے گا میں نے لوٹنا ہے وہ دو عالم کی رحمت تھے وہ جہاں چاہتے وہیں رہتے یہ تو ان کی مہربانی ہے کہ یہ عالم پسند آیا بَلَغَلُوا لَابِ کَمَالِهِ بَلَغَلُوا لَابِ کَمَالِ کَشَفَدُّ جَعْبِ جَمَالِ حَسُنَتْ جَمِيعُ خِسَالِهِ کیونکہ سَلُّوا لَيْهِ سَلُّوا لَيْهِ یہ جو مراج کی رات آرہی ہے ساری رات ناتیں سن کے گزارنے کی کوشش کریں اور یہ مزہ لیں دل ٹھنڈا کریں کہ ہم نے حضور علیہ السلام کی تعریف سننی ساری رات کوئی نہ کسی محفل میں جا سکے تو وہ ٹیپ ریکارڈر پہ سن لیں جہاں اسے موقع ملے وہ سنیں اور کوشش کریں رات اللہ اللہ کر کے گزرے اور صویرے روضہ رکھنے کی کوشش کریں رجب شابان میں اور یہ کوئی مخصوص نہیں کہ ستہائیس وئی کا رکھنا ہے جب دل کرے رکھیں ممکن ہو سکے تو روزے رکھیں اور یہ بھی ممکن ہو سکے میرے بھائی تو درود پاک زیادہ پڑے اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے آخر دعوانا الحمدللہ